بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سا امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں خیرے سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل سٹارٹ کرتے ہیں نیو ویک کا نیو ولوگ کے ساتھ تو یہاں جی ہم نے سوب کے ساتھ آرڈر کی تھی یہ مزیدار سی چومن کی ایک ڈش اور یہاں پر جی بہت ہی مزیدار چومن تھے جو ہم نے یہ مگو آئے تھے نئی جگہ سے آرڈر کیے تھے بہت ہی اچھے آئے تھے اور یہاں دی میں سوب انجوائے کر رہی ہوں کیونکہ سردیاں کا مزا تو سوب کے ساتھ ہی آتا ہے اور یہاں جی میں نے سوب پی لیا ہے جیسے ہی میں نے اپنا یہ میر فینش کیا ہے میرے پاس دیکھیں کون آکے بیٹھ گیا ہے یہ جی کینڈی آکے بیٹھی ہے اور یہ آج اس کو میرے پر بڑا پیار آرہا تھا اور آرام تھے میرے پر بیٹھی ہوئی تھی اور میرے اس کو جب پاریاں کی ہیں اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا آگے سے اور بہت ہی انجوائے کر رہی تھی یہ میری پاریوں کو بھی سردیوں میں زیادہ تر کیرس اندر رہتی ہیں اور باہر بہت کام جاتی ہیں کینڈی اس لیے اندر آئی ہوئی تھی کیونکہ اس نے سونا تھا تو ساتھی میری سسٹر نے مجھے یہ والی ایک ڈاک چوکلٹ دی ہے کہ یہ ٹیسٹ کر کے دیکھیں کیسی ہے تو کافی ٹیسٹی اور مزیدار سی یہ چوکلٹ تھی جو میں نے انجوائے کی تھی اور یہ نیٹس کا فلیور تھا چینچری کا اور بہت ہی ڈیفرنٹ مطلب ہے ٹاکس تو کلر تھی یہ اور ساتھی جی نیکسٹ رے ہم نے پلان کیا تھا ذرا مارکٹ تک جانے کا تو راستے میں ہمیں کوکن بول نظر آ گیا تو ہم نے کہا کیوں نہ یہ انجوائے کر لیں تو یہ سیون اپ کی بوٹل تو ہم بالکل بھی نہیں پییں گے ہم صرف کوکن بول کو انجوائے کریں گے لیکن یہ ان کی ڈیل تھی کہ شوان مک کے ساتھ وہ بوٹل دے رہے تھے تو انہوں نے بوٹل ساتھ لے آئے تھے تو لیکن سیون اپ ہم نے نہیں پی نہیں ہم یہاں سے صرف شوارمہ کو انجوائے کریں گے اور بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ان کا یہ شوارمہ ہے اور ساتھی جیسے ہی ہم گھر آئے ہیں گھر آکے جی سارے بچے مجھے ویلکم کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں جیے ٹگی بلہ کس طرح کس پوس میں بیٹھا ہوا ہے یہ ایکچولی حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا دوسرے بلے کے اوپر لیکن یہ لرائیاں کرتا تو نہیں ہے لیکن پورے راتیس کے لرائیوں والے ہوتے ہیں ساتھی جی میں نے اندر آ کر سب سے پہلے جی میں نے یہ لائن کو کھانا ڈالا ہے لائن کو میں نے آج جالی ہے جیلی فوڈ کیونکہ میں نے کہا چلیں آج ان کو ٹویٹ دے جاتے ہیں تو یہاں پہ لائن جو آئے کر رہا ہے جیلی فوڈ کو ساتھ ساتھ میں نے ٹگی کو بھی بلالیا تھا لیکن ٹگی نے تینٹرہ شو نہیں کیا پہلے کھانے میں اس کو میں نے کہا چلیں آج تمہیں ٹویٹ کھلا جاتے ہیں تو اس کو میں یہاں پہ ٹویٹ کھلا رہی تھی تو ٹویٹ بڑے مزے سے یہ انجوائے کر کے کھاتا ہے ٹگی بلا اور اس کی آل ٹائم فیورٹ ہے یہ ٹویٹ تو ٹگی بلا کے لائن میں ٹویٹ کھلا رہی ہوں ساتھ ہی آپ کو میں نے ایک اپٹیٹ دینے تھی کہ جو لارا ہے نا اس کی ضبیعت بہت زیادہ خراب ہے اس کو میں ڈاکٹر پہ بھی لے کے جا رہی ہوں آپ نے دعا کرنی ہے لارا کے ضبیعت بلکل ٹھیک ہو جائے اب لارا کو کیا مسئلہ ہے اور ڈاکٹر پہ کیوں گئی ہے وہ اس کی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ کے لیے اور وہ مجلد ہی اپنے چینل پہ پوسٹ کروں گی آپ ضرور دیکھئے گا ابھی تھوٹے پارے اپنی اس ٹویٹ کو انجوائے کر رہے ہیں میں نے کہا گولڈنگ کے پیچھے رہے ہیں میں گولڈنگ کو باہر اکھلانے کے لیے گئی ہوں لیکن گولڈنگ کا پیٹ بڑا آفائی سے انٹرسٹ شو نہیں کیا کھانے میں تو میں نے کہا چلو جی یہ والی ٹویٹ بھی میں لائن کو اکھلا دیتی ہوں لائن کی تو موجی ہو گئی دو دو تین تھی ٹویٹے کھائیں اس نے ماشاء اللہ سے آج تو یہاں پر جی نیسٹ موننگ یہاں پر میں ناشتہ بنا رہی ہوں اول ٹائم فیورٹ یہاں پر میں سکیمبلڈ ایک بناؤں گی ساتھ ہم ٹویٹ لیں گے اور ساتھ ہم مزددار سی چائے کے انجوائے کریں گے سب کو ناشتہ میں نے دے دیا تھا اور یہاں پر میں اپنا ناشتہ ریڈی کر رہی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ چلیں جی میں نے گرم گرم چائے ڈال دی ہے اور چائے کا تو یہ جو دھواؤں ہوتا نا یہ دیکھ رہی ہے آپ کا وہ کرتے ہیں نا کریونگ آدھی تو ختم ہوئی جاتی ہے آپ کی چائے کی تو یہاں پر جی چائے مزددار سی ریڈی ہو چکی ہے اب میں یہاں پر ناشتہ کرتی ہوں ناشتہ کرنے کے بعد کچن میں بہت زیادہ کام تھا کیونکہ میٹ ہماری نے آج نہیں آنا تھا تو میں یہاں پر کچن سے میٹ رہی ہوں جلی جلی سے یہاں پر ہم سارا کام وائنڈ اپ کریں گے سب سے پہلے تو یہ ایک گائے ہوئے تھے تو میں نے کہا ان کو بکیٹ میں ڈال کے فج میں رکھ دیتی ہوں سردیوں میں عموماً اگر آپ بائیو بھی رکھتے ہیں نا ایک تو ٹھیک رہتے ہیں لیکن میں تو اس کو ڈال کے نا بکیٹ میں فج میں رکھ دیتی ہوں یہ بکیٹ میں ڈال ضرور رہی ہوں لیکن میں نے اس کو پہلے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد اس کے میں نے فج میں اس کو رکھنا ہے کیونکہ جب بھی ہم آکیر سے ایک لے کر آئے نا آپ ایک کو ضرور واش کریں پوچھ کرنے کے بعد اس کو فریج میں رکھیں تو یہاں پر ایپل بھی پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا ایپل اور یہ جو ایک ہے ان کو فریج میں رکھ دیتے ہیں ابھی میں کچن سمیٹ کر بیٹھی ہی تھی تو دیکھیں میرے پاس کون آکے بیٹھا ہے لائن میرے پاس آکے بیٹھ چکا ہے اور اتنے مزے سے میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اور کافی دیر سے بیٹھا ہوا تھا اور مطلب ہے کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے جیسے سردیوں میں آپ کے اندر ایک عجیب سی سستیس ہی نہیں آجاتی لیزی پن آجاتا ہے وہ اس ٹائم ہم میں تو آئے جاتا ہے انسانوں میں کیٹس میں بھی آجاتا ہے یہ دیکھیں کہ ترہا ہم سے لیٹھا ہوا ہے اور کوئی اس کی وہ نہیں ہے کہ میں نے یہ لے مستیاں فل مستیوں میں آیا تھا یہ اور پھر یہ میرے پاس کافی دیر نلٹا رہا ہے اور سو بھی گیا تھا یہاں پر یہ تو میں نے دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ اس کو تعلق کیونکہ یہ بہت مزید سے لیٹا ہوا تھا یہاں پر اور اس کو نید آئی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں میرے پاس یہاں پر یہ سو جائے تو یہاں پر جی لائن میں پاس سو رہا ہے میں اکثر بیٹھتا ہوں ساری کیٹس میرے پاس آکے ایسے ہی میرے گود میں بھی لیٹ جاتی ہیں اور کبھی میرے پاس آکے سو جاتی ہیں تو یہاں پر جی دیکھیں یہ ٹگی بلا کہاں سویا ہویا ہے اور لائن کہاں سویا ہویا ہے یہ ایوننگ کا ٹائم ہے اور یہ دونوں اس ترپار پر لیٹ گئے ہیں اور ان کے لیٹنے کی وجہ سے ترپار ساری نیچے کی طرف نہ لگ جاتی ہے اور ان کا کوئی حال نہیں کتنی دفعہ سمجھائے ترپار پر نہیں لیرتے لیکن ان کو اثر نہیں ہے کبھی اوپر جا کر جاتے ہیں تو کبھی دیکھیں یہ اوپر سے ہوتا ہوا نا نیچے آکے یہاں بیٹ گئے سمجھا رہی اس کو ٹگی بلے یہاں پر نہیں بیٹتے ترپار ٹوٹ جائے گی پھٹ جائے گی لیکن نہیں ان کی وجہ سے بار بار اس کو مجھے نا ٹائٹ کرنا پڑتا ہے اوپر کی طرف کیونکہ یہ جب لیٹتے ہیں تو ایک نی تین تین چارچہ کٹھے لیٹ جاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے نا ترپار نیچے آ جاتی ہے اور نا جگہ جگہ سے پھٹ بھی جاتی ہے کیونکہ یہ سکریش بھی بہت کرتے ہیں ترپار کے اوپر لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہے میں کیا کہوں ان کو چلیں جی ٹگی پا رہا ہے تو کچھ بھی نہیں کہا سکتے بس بہت زیادہ پڑے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹگی بلا ہے تو ٹگی بلا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو میں نے دیکھا کہ سائٹ پر کون بیٹھا ہوا ہے دیکھا تو یہاں پر بیٹھا ہوا تھا لیو یہ صبح فائٹ کر کے یہاں پڑھایا ہے اور دیکھیں اس کے ہاں سے بلڈ بھی نکر ہے اس کا ٹیٹمنٹ ہوگا اس کے بعد ہی لیو سے بات کی جائے گی تو جیسے ہی ماندہ جائے لگی ہوں تو یہ دیکھیں آپ کس پوزیشن میں لٹے ہوئے ہیں گولڈن کی طرف تو میں یہ نظر ہی نہیں پڑی تھی گولڈن یہ گھاڑی کے اوپر لٹا ہوا ہے اور یہ دیکھیں آپ جو گرین شیٹ ہے نا اس کے اس سائٹ پر کون بیٹھا ہوئے لائن بیٹھا ہوئے یہ اسی طرح یہاں پر سوتے ہیں روزانہ اور اب بھی تھوڑے دیر پہلے جو لڑائی ہو رہی تھی اتہی زیادہ فائٹ ہو رہی تھی وہ یہ دو بلے فائٹ کر کے رام سے دوسرے کے سامنے لٹے ہوئے ہیں میں اتنا حران ہوئی سپرائز اپنے کو دیکھ کے ابھی تو ان کی دشمنی چل رہی تھی ابھی تو اتنا یہ فائٹ کر رہے تھے اپس میں اب یہ دونوں بڑے رام سے آمنے سامنے لٹے ہوئے ہیں یہ تھوڑ ٹائم لے رہی ہیں ابھی ہم ریسٹ کرتے ہیں تھوڑے دے بار پھر ہم فائٹ سٹارٹ کریں گے تو مینے باہر مجھے بھیجا تھا یہاں پر لیمن لینے کے لیے یالے یالے والے لیمن لے کر رہا جو یالو کلر کے ہوں تو میں یہاں پر یالو لیمن درکس اتار رہی تھی ماشاءاللہ کتنا بڑا لیمن ہے یہ اور اتنا رس بڑا لیمن ہے نا یہ جب میں اس کو چھیلا تھا نا بہت رس سے بڑا لیمن ہے یہ ماشاءاللہ سے تو یہاں پر میں یالو لیمن کو فائٹ کر رہی ہوں اچھا یالو لیمن اگر ہمارے یہ درکس پر گرین لگیں میں نا ہم اس کو سب کو اتار کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے نا اگر مطلب ہے رون ٹیمپرچر پر رکھ دیں نا تو تھوڑی ہی عرصے میں نا تین چار دن میں ان کا کلر یالو ہو جاتا ہے لیکن میں ویٹ کر رہی ہوں کہ سارے لیمن تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو پھر ایک دفعہ ہی سارے ان کو نا درکس اتاریں گے اور اس طرح سے فیل حال تو میں نے یہ والے لیمن اتار لیے تھے بڑے پیارے یہ یالو کر کے لیمن ہے یہ میں لے کر اندر آگئی تھی تو ساتھی یہاں پر میں نے چائے رکھی بھی ہے کیونکہ آج کچھ گیسٹ ہیں جو ہمارے گھر آ رہے ہیں کون آ رہا ہے یا آپ کو لیٹرن ویڈیوز میں بتاؤں گی ان کے لیے میں نے ٹی کا یہ مطلب سارا سمان ریڈی کیا تھا یہ میں نے بنایا تھے بہت ہی مزیددار سا بروسٹ میں نے ریڈی کیا ہے یہ میں نے سینل چیز بنا لیے تھے اور یہ میں نے آپ کو دکھاتی بڑے مزیدہ مایونیز والے سینل چیز ہیں اور یہ میں نے سیالیڈ ریڈی کی تھی پانچ سے چھے طرح کی سیالیڈ ہے اور بہت ہی مزیددار اور ٹیسٹی سیالیڈ ہے اگر آپ اس کی ریسیپی چاہیے تو مجھے کمنٹ بکس میں بتائیے کہ میں ضرور آپ کے ساتھ اس والے پلیٹر کی ریسیپی شیئر کروں گی کہ میں نے کس طرح ریڈی کیا ہے اچھا یہ جو ماربل کیک آئی میں نے گھر میں نہیں بنایا تھا یہ میں نے باہر سے مگوایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرنچ ہارس ہیں یہ بھی میں نے گھر میں نہیں بنایا یہ بھی میں نے باہر سے لے کر آئی تھی میں تو ساتھ ہی یہ سارا مینیو ہے جو چائے کے ساتھ ہم ساف کریں گے بہت ہی مزیددار سا یہ مینیو ریڈی ہو چکا ہے چائے کے ساتھ انجوائے کریں گے ہم اس کو خود بھی کریں گے اور گیسٹ کو بھی کروائیں گے تو یہ اب میں جا کر ٹیبل پہ یہ سب کچھ ساف کر دیتی ہوں اور ساتھ ہی میں نے جو چائے رکھی ہوئی تھی اوپر اس کو بھی ساف کر دیتی ہیں نیکس ٹری ہم نے جانا تھا ایک دعوت پر تو اس کے لیے میں نے اپنے کپڑے تو ریڈی کر لیے تھے لیکن جو اس کے ساتھ میچنگ شوز تھے میں نے کہا اس میں کچھ گربر تھی اب میں دکھاتی ہوں آپ کو کیا گربر تھی تو گربر یہ تھی یہ وہ والے شوز ہیں یہ میں نے صرف ایک دفعہ ہی ویئر کیے ہیں اس کے بعد میں نے سرے بوکس میں باندھ کر کے بہت ہی اچھے طریقے سے پیک کر کے رکھا ہوا تھا لیکن یہ جو اس کے اوپر ایک موٹا سا موٹی تھا یہ بڑا سا پلس کیا کہتے ہیں اس کو موٹی سا لگا ہوا تھا وہ گم ہو گیا ہے پتہ نہیں کہاں گیا ہے فانکشن سے تو میں نے بلکل دونوں ٹھیک اتار کر بیک کر کے رکھے تھے لیکن وہ اب غائب ہو چکا ہے تو میرے پاس یہ ایرنگز پڑے ہوئے تھے جس کی ایک ایرنگز کا جو فلاور تھا وہ رہ گیا تھا باقی دو گم ہو گئے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ یہ فلاور اس کے اندر لگا دیتے ہیں تاں کہ یہ جو شوز ہے یہ پہننے کے قابل ہو جائے ورنہ تو یہ بہت بڑا لگے گا لگے گا کچھ نہ کچھ یہاں پر ادورہ ہے تو یہاں پر یہ والا فلاور میں فکس کرتی ہوں بوس سائٹ پہ وہاں سے یہ جو پہل ہے نا یہ بھی مرموف کر دیتی ہوں یہ والا اس کو موطار دیتی ہوں یہاں سے اور دونوں کو میں فکس کر دوں گی سمپلی میں نے یو ایچو لی تھی اور اس کے ساتھ میں نے یہ فلاور یہاں پر فکس کر دیا ہے دیکھیں جی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ فلاور یہاں پر بھی میں نے لگا دیا ہے اور یہ بلکل اچھے طریقے سے فکس ہو چکا ہے دیکھیں گرد بھی نہیں رہا یہاں ہونا ہم نے یو ایچو لگائی تو گر رہا ہو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکل فکس ہو چکا ہے شوز کے اندر اور جو اس کے یہاں سے میں نے پال اتارا تھا وہ پال نہیں یہ موٹی سا اتارا تھا یہ وہ یہ والا موٹی ہے تو اب اس کی تو ضرورت نہیں ہے تو اس کو میں نے سائٹ پر رکھ دیا تھا اور یہ میرا خوبصورت سا شوز ڈیڈی ہو چکا ہے جو کہ میرے ڈریس کے ساتھ بلکل ایکزیکٹ میچ ہے تو اب میں اس کو پہن کر بھی دیکھتی ہوں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے دیکھیں بلکل نیو شوز ہیں اور صرف تھوڑی سی میند سے یہ بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں اگر میں اس کے وہ موٹی کا ویٹ کرتی رہتی تو پتہ نہیں وہ کب میں نے لینے جانا تھا مارکن میں تو میں نے ایک جگار لگا کر اس کو بلکل ٹھیک کر لیا ہے ماشاءاللہ سے آپ بھی ایسے گرد میں چھوٹی چھوٹی سے جگار لگا کر اپنے شوز کو یا کسی بھی چیز کو جو آپ کی لگتا ہے خراب ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو میں نے تو یہ شوز اس طرح سے ٹھیک کر لیا ہے اور اب جی میں آپ کو پہن کر دکھاتی ہوں دیکھیں جی یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ پیناوا اور یہ فلاور کی وجہ سے لگی نہیں رہا کہ فلاور کے ساتھ نہیں ہے لگتا ہے فلاور اس کے ساتھ ہی بنا تھا یہ کتنا ماشاءاللہ سے پیارا لگ رہا ہے تو اسی کے ساتھ جی میں اس ویگ کا ویلوگ یہیں پہ انڈ کر رہی ہوں اور یہاں پر میرے پاس گولڈن بھی آ گیا ہے سونے کے لیے تو آپ نے بتانا ہے آپ کو میرا اس ویگ کا ویلوگ کیسا لگا ہے اور میرے سارے بچے آپ کو کیسے لگی ہیں اگر اچھا لگا ہے ویلوگ تو آپ نے اس ویلوگ کو لائک کرنا ہے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اگر ہمیں چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا اللہ حافظ